اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج سے فشریز کی سیریز راڈ ہے جس میں سیکنس کے ساتھ آپ کو سارے ریکسز مل جائیں گے جس کا سب سے پہلے لیکچر نمبر ون ہے وہ ایمز اور ایولیشن آف فش کلچر ہے جو اس کے اوٹلائن کا کوئن نمبر ون اب اس میں ہم دیکھیں گے ایمز اور فش کلچر کیوں کروائی جاتی ہے اور اس کی ایولیشن کیسے ہوئی سب سے پہلے لے آتے ہیں ایمز آف فش کلچر، میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فش کلچر کیا ہوتی ہے فش کلچر ہوتا ہے ریرنگ آف فشUI Inter Liberilight یعنی کہ گرو کروانا فش کو ایک کنٹرول ٹیم وارمیند جیس ایم پونز میں کروائی جا رہا ہوتا ہے تو دیکھیں گے ایمز کیا ہوتے ہیں کیوں کروائے جاتی ہے فش کلچرگ تو سب سے جو most important جو points میں سے سب سے number one is to use marshland جو marshland ہوتی ہے نا وہ ویسے تو agriculture point of view سے کوئی اس کی importance نہیں ہوتی اسے کوئی benefit نہیں مل رہا تھا لیکن اگر اس کو کیونکہ اس میں water level بہت ہی ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو پونز میں یا اس کو fish shift کر دیں یا اس کو ہم fish culturing کے لیے کسی way میں use کرنے تو اس سے ہمیں production مل سکتی ہے جو کہ ultimately beneficial land بن جائے گی پروٹین پروڈکشن کی طرف آپ کو پتا کہ fish definitely اس میں جو protein content ہے سب سے زیادہ highest ہوتا ہے تو جتنی زیادہ fish consumer کی production زیادہ ہوگی اتنا زیادہ protein کی production زیادہ ہوگی then آتے ہیں high productivity part acre اس طرح ہے کہ ocean rivers اور seawee غیرہ میں اتنے number نہیں ہیں آپ کو part acre means ایک سکوئر میٹر کہہ لیں گے اس area wise کہ اگر سکوئر میٹر لے لیں یا ایک اکڑ کا رخبار لے لیں آپ ocean میں سے آپ river میں سے تو اس میں آپ کو اتنی density نہیں ملے گا جتنی پونڈز اغیرہ میں ملتی ہیں so means high productivity ہوتی ہے دوسری reasons یہ ہوتی ہے کہ آپ controlled environment دے رہے ہوتے ہیں آپ خود سے اس کی افیجن لیول اس کی فوڈ کا اس کی سب کچھ اس کی جتنی بھی requirements ہیں وہ ان سب کا خیال رکھ رہتے ہیں تو اس کے وجہ سے part acre جو productivity ہوتی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے اب next one is artificial restocking purpose کے لیے بھی fish culture ring کروا جاتی ہے یہ کیا ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب overfishing کر لی جاتے ہیں overfishing بہت زیادہ ہو جاتی ہے fishing بہت زیادہ کروا لی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کسی بھی پاؤنڈ میں یا ایک river میں یا کوئی ایک ڈیم وغیرہ وہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو fish کا نمبر ہے بہت ہی کم ہو جائے گا overfishing کے وجہ سے fish نمبر کیا ہو جائے گی بہت کم ہو جائے گا fish کا نمبر تو پھر کیا کرتے ہیں ہم ایک hatchery بغیرہ میں fish بغیرہ گروہ کروا کے ہیں aqua culture میں fish culture ring کروا کے بہت زیادہ ان کے نمبر بھا کے اسے پھر ڈیم میں shift کا دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا ایک level ہوتا ہے fish کا وہ maintain ہو جاتا ہے اس ایریا میں ڈین آتا ہے economic aim یعنی economical point of view سے اس لئے important ہے کہ fish کو جب ہم grow کرواتے ہیں پر ایکر جس طرح پروڈکٹیوٹی کروا رہے ہیں بہت زیادہ grow کروانے کے بعد اس کے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اس کی ٹریڈنگ کروایا کے ایکسپورٹ کروایا جاتے ہیں جس سے ultimately economically benefits ملیں گے جو کہ economy پر افیکٹ کرے گی ڈین آجتے ہیں تو increase quality of water کہ جو گندہ پانی ہوتا ہے جیسے waste water ہو گیا اس کی quality کو بھی waste water کی quality کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے fish culture کے دروہ اب ساری fishes نہیں ہوتی کچھ specific type of fish ہیں جو اگر ان کو waste water میں چھوڑ دیا جائے تو جو اس میں suspended organic particles ہوتے ہیں suspended organic particles ان کو consume کر لیتے ہیں ان کو consume کر لیں گے تو جیسے suspended particles کچھ settled down ہو جاتے ہیں کچھ consume ہو جائیں گے تو water کیا ہو جائے گا clear ہونا شروع ہو جائے گا تو اس سے جو water quality ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے then to know about ocean اب جب ہمیں fish کی nature کا پتہ چال جائے گا نیچر کا پتہ چال جائے گا تو ہم یہ predict کیا وہ shallow water میں ہے یا deep water میں رہی ہوتی ہے پھر اس سے predict کر سکتے ہیں definitely یہ جو جتنی بھی fish ہے یہ evolutionary point of view سے evolutionary point of view سے ocean سے آئی ہوئی ہیں یا ان کا phylogenetic tree ocean سے ہے تو ان کے ancestors oceans میں تو ہم ان کی study کرتے ہو ہم predict کر سکتے ہیں کہ ocean میں اس طرح کی fish ہوگی ہیں اس کے لئے یہ requirements ہوں گی تو ہم ocean میں پائے جانے والی فی fish کے بارے میں بھی predict کر سکتے ہیں then job opportunities آتی ہیں سسٹین ایبل ڈیولپمنٹ گولز یہ سیونٹین گولز ہیں انہیں sdgs بھی کہتے ہیں sdgs سیونٹین گولز ہیں یہ اس گول میں ایک گول یہ ہے کہ جو میل اور فی میل جو جنڈر ہے ان کو equal opportunity ملنی چاہیئے جوب میں تو جوب opportunity اس میں اس طرح کے heraring جو ہے وہ میل بھی کر سکتے ہیں فی میل بھی کر سکتے ہیں اس پہ کوئی نہیں ڈیفرنس then جو educated ہوتے ہیں جیسے کہ research point آف دیکھ لیں کہ اس میں آپ اگر ماسٹر آپ کر لیتے ہیں زوالوجی میں یا انفیل کر لیتے ہیں فیشری سپیسیفیکلی تو آپ کے لئے job opportunities آجاتی ہیں بہت زیادہ اس میں تو میل اور فی میل ارسپیکٹیف آف جنڈر job opportunities ہوتی ہیں then آتے ہیں انٹینسیف کلچرنگ انٹینسیف کلچرنگ میں تو بہت ایک تھوڑے سے پانی میں یعنی چھوٹے سے تھوڑی سی جگہ میں تھوڑے سے پانی میں چھوٹا سا طلاب ہو گیا small pound high productivity small pound لیکن productive جو فش کا نمبر ہے وہ بہت زیادہ کروا سکتے ہیں کس طرح by using artificial way artificial way means آپ کو باہر سے آپ فوڈ وغیرہ بہت زیادہ یوریا اور اس کے لئے جو nitrogen carbon source required وہ بہت زیادہ انٹیک آپ کروا رہے ہیں پھر اس کے ساتھ oxygen dissolve oxygen کا بھی آپ خیال رکھ رہے ہیں تو اس سے ان کی productivity اور ان کا نمبر بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو یہ یہ nine aims ہیں جنرلی جن کی وجہ سے جن کے لئے فیل شرچرنگ کروا جائے جاتے ہیں evolution of fish culture میں جو سمرین سے انہوں نے سب سے پہلے فشش کلچرنگ کروای تھی فرس فش کلچرنگ سمرین نے کروای تھی فرس ٹائم یہ آج کے جو موجودہ عراق اور سیڈیا اور جارڈن ہے یہاں پر یہ civilization تھی یہ almost 4000 years ago اس وقت یہ موجود تھے اب ان کے بعد جو ریپورٹ ہوئی ہے وہ ہے ایجپشن میں یہ اراؤنڈ اباؤڈ 3000 years ago ان میں ان کے جو ٹیمپلز سے نا ان پر پکچر بنی ہوئی تھی کیسے پتہ چلا کہ یہ فش ریڈنگ کرتے ہیں یا فش کلچرنگ کرتے ہیں ان کے ٹیمپلز پر پکچرز اب فش بنی ہوئی تھی اور سیکنڈ لی انہوں نے کچھ فش کو جو ایمپورٹنٹ فشیز تھی نا ان کو کیا کیا ہوا تھا ایمپورٹنٹ فش کو کیا ہوتے انہوں نے ممی پائیڈ کیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ان کو ایجپشن کو پریزرگ کرنے کے میتھڈ بہت زیادہ آتے تھے وہ ڈیفرنٹ چیزوں کو پریزرگ کرتے تو انہوں نے کچھ فش کو بھی کچھ فشیز کو بھی کیا کیا تھے پریزرگ کیا ہوا تھا جس کے بیانے سے ہمیں پتہ چلا اب نیکس ون ہے رومنز رومنز ٹوانٹی فائیو تھاؤزنڈ ایئرز اگو جس سٹیڈی کے مطابق اتنا اتنا سال پہلے ان میں یہ چیز ریپورٹ ہوئی ہے کہ وہ یوز کرتے تھے فش کلچرنگ اسٹوکرائڈ جسے کہتے ہیں اپر کلاس اپر کلاس سے اس وقت کے رومنز کے یہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس پاؤنڈ تھے جس میں یہ گروہ کرواتے تھے اپنی فش کو تو پاؤنڈ میں فش گروہ کرواتے تھے اور جو فش ہوتی تھے اپنے جب بھی ان کے پاس مہمان آتے تھے گیس آتے تھے تو انہیں فش ہوسٹنگ میں فش پریزرگ دھانے کے لیے پیش کرتے تھے فش میں ہیں یا دعوت اگرہ جب کرتے تھے تو تب یہ کیا کرتے تھے یہ فش پکواتے تھے سپیشلی ڈین اس کے بعد آتے ہیں موڈرنزیشن فش کلچرنگ میں ٹائم کے ساتھ موڈرنزیشن آتے گی جیسے چائنیز میں تو آلموس یہ ٹو تھوزنڈ ایئرز اگو پہلے چائنیز میں یہ ریپورٹ ہوا ہے کہ آلموس ٹو تھوزنڈ ایئرز ٹو ٹو فٹی ہنڈرڈ کے بیچ میں چائنیز بھی فش کلچرنگ میں انٹرسٹ لے رہا تھا تو چائنہ میں جو سب سے زیادہ فش کلچرنگ کروائے گئے وہ کامن کارک جی کامن کارک اس کو چائنیز بار میں ایل بھی کہتے ہیں لی کہتے ہیں لی ای ڈبل ای یہ لی اصل میں ان کا ایمپرر تھا ایک لی ایک ایمپرر تھا ان کا اس کا نام تھا اس کے نام کی بیش پر کہتے ہیں یہ کیونکہ یہ بہت زیادہ فیمس تھی یہ والی ان کے ہاں تو کامن کارک کے علاوہ تھے سیلور کارک مڈ کارک یہ والی فش تھی جو چائنیز بہت زیادہ گروہ کرواتے تھے اور اس کے علاوہ چائنیز کے علاوہ کمبوڈیا میں بھی جو فش کلچرنگ ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے دہن آتا ہے کمبوڈیا میں کمبوڈیا میں سب سے زیادہ جو یوز کی گئی تھی فش کلچرنگ کے لیے وہ تھی کیٹ فش کیٹ فش انہوں نے بہت زیادہ گروہ کروائی تھی اور آرٹیفیشلی یہ اسے فیڈ بغیرہ دیتے تھے اور ایک پاؤنڈ میں پہلے نیچرلی گروہ کرتی تھی نیچرلی فوڈ پر لیکن انہوں نے آرٹیفیشلی باہر سے فوڈ دی تھی جس کے وعیے سے بہت زیادہ اس کا نمبر اس کی گروہ بہت زیادہ ہوئی تھی اور دین یورپ میں یورپ میں جو رپورٹ ہوئے وہ جو ان کی منیسٹریز تھی نا یورپ میں منیسٹریز ہوتے ہیں جہاں پر یہ جس تا مدرسے ہوتے ہیں سیم ایسے کرسٹن کے ہوتے ہیں منیسٹریز تو ان وہاں پر ان کے ساتھ انہوں نے پاؤنڈ بنائے تھے منیسٹریز کے ساتھ پاؤنڈ بنائے تھے ان پاؤنڈ میں انہوں کیا کیا تھے اس سے گروہ کروایا تھا اور یہ نا صرف اکنامک پوائنٹ یا سوچل پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ تھی بلکہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ تھی فش کرسٹن کے لیے کیونکہ یہ کرسماس پر اسے پکاتے تھے کرسماس پر اور مطلب کھانے کے لیے یوز کی جاتی تھی کیونکہ اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے دین انڈیا اور پاکستان یعنی جسے آر اوورال انڈیا بھی کہہ سکتے ہیں آپ جب کیونکہ انشن ٹائم آلموس تھری فیفٹی اے ڈی میں تھری فیفٹی بی سی میں یہ ریپورٹ ہوا ہے کہ انڈیا میں اس وقت بھی فش کلچرنگ کروای جاتی تھی تھری فیفٹی فش کلچرنگ تب بھی ہوتی تھی لیکن جو سب سے زیادہ جو فش کلچرنگ ہوئی ہے وہ انڈا لیٹ آف نائنٹین سینچری کے لیٹ نائنٹین سینچری میں بہت زیادہ فش کلچرنگ نائنٹین سینچری جب لائنٹری سینچری انڈ ہو رہی تھی یعنی نائنٹی ایٹی نائنٹی میں ایٹین نائنٹی ایٹی ایٹین ایٹین ایٹی میں انہوں کیا کہہ فش کلچرنگ کی طرف گئے جس میں اوریسا بہار یہ وہ سٹیٹ تھی انڈین سٹیٹ جن میں سب سے زیادہ فش کلچرنگ کروائی گئی ہے انڈ دین آتے ہیں کہ جو پاکستان میں اور انڈیا میں سب سے زیادہ فش کلچرنگ کروائی گئی ہے لیٹ نائنٹین میں وہ تھی کامن کارپ کی یہ اس لیے بھی کیونکہ یہ ایک تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا گروت بہت فاسٹ ہے گروت بہت فاسٹ ہے اس کی فاسٹ گروت ہے اور سیکنڈلی اس کے علاوہ یہ کہ یہ رزیسٹنٹ ہے تو ڈزیز اس میں ان میں ڈزیز بہت بہت کام ہوتی ہے اب آتے ہیں سینٹرل افریقہ کی طرف سینٹرل افریقہ میں کوئی فش کلچرنگ کے رپورٹ نہیں ہوئی انچین ٹائم میں باٹ آفٹر ورلڈ وار ٹو ورلڈ وار ٹو ورلڈ وار ٹو کے بعد افریقہ میں اس طرف فش کلچرنگ کی طرف رہا گھان گیا ہے آفٹر ورلڈ وار ٹو فش کلچرنگ کی طرف رجان گیا ہے ان کا دین آتے ہیں نورتھ امریکن ساؤتھ امریکہ نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ یہ ایک کنٹریز ہے جن میں یہ اس سینٹری میں ورک ہویا ہے فش کلچرنگ جو ہے یہ ریسنٹلی ورک ہو رہا ہے اس پر یعنی کہ فش کلچرنگ اب سٹارٹ ہوئی ہے اس سینٹری میں جا کر نارتھ اور ساؤتھ امریکہ ہونے یہ تھی ایبولیشن آف فش کلچرنگ تھانکو سو مچ ہونےinated موسیقی